قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِي أَصْحَابِهِ نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَنِّنْ كَلِمَاتِ اللَّتِ تَحْتَهَا خَطٌ ربِّ شرح لِصَدْرِ وَإِسِّرْ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ربِّ اصِرْ وَلَا تُعْصِرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین بیسویں سبق کی ایکسرسائزز ہم پڑھ رہے ہیں اور ایکسرسائز نمبر ایک سو سرسٹ ون سکسٹی سیون اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں پہلا لفظ ہے فَنِّ الْقَلِمَاتِ اس کو ہم مکمل کرتے ہیں ماتا ہے میرے پاس سانون یا اور باب ہے تفعیل پہلی بات یہ کہ ماتا جو ہے یہ صحیح غیرسی فعل کی تقسیم کے حوالے سے غیرسی فعل ہے اور دھیرسی فعل میں کونسی قسم ہے پہلے وہ مین تین اقسام محموز مضاعف اور موطل تو موطل ہے اور موطل میں پھر فردر موطل اللام یعنی ناکس اور ناکس میں پھر ناکس یائی ٹھیک ہے تو اب اسے باب تفیل میں جب ہم آدے کو پھینگیں گے تو باب تفیل کا ماضی مزارے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے تو وہ ہوتا ہے آپ کا جی فعلہ یفعلو فعلہ یفعلو فعلہ انلام کی جگہ پر میں جب مادہ پھینکوں گا تو یہ بنجے گا آپ کا سننایا 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 یو سنی یو سننایا یو سنی یو اور مصدر جو اس کا بنے گا باب تفیل باب تفیل باب تفیل کا مصدر جو آپ جانتے ہیں وہ ہے تفیل اسی نام پر ہے لیکن ناکس سے فعل ناکس سے باب تفیل کا جو مصدر آتا ہے وہ تف الہ تن کے وزن پر آتا ہے وہ کس وزن پر آتا ہے تف الہ تن تف الہ تن میں جب یہ مادہ ڈالیں گے تو کیا بنے گا تسنیہ تن تو یہ تسنیہ آپ اکثر بولتے ہیں جی یہ تسنیہ ہے تسنیہ تسنیہ تن کے معنی ہوں گے مصدر بنانا ٹھیک ہے اس سے پھر جو اسم المفول بنے گا آپ کا وہ بنے گا مصدر تو مصدر اسم المفول ہے یعنی تسنیہ بنایا ہوا جسے تسنیہ بنا دیا گیا ہو اصل اس لیے آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے عدد پڑھاتا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل یہ مصدر تسنیہ تو مصدر بنانے کے عمل کو کہتے ہیں تو یہ اصل میں تسنیہ تن مصدر بنانا ہے تو یہ سنی یوز پر جب ناکس کے قواعد اپلائی ہوں گے تو یہ کیا ہو جائے گا جی یہاں پر کھڑی زبر آ جائے گی یعنی علی مقصورہ سننا اور یا پر پیش پیچھے زیر تو یا ساکن ہو جائے گی یوز سنی سننا یوز سنی اچھا اب ہم نے فیلی عمر بنانا ہے کہ تو مصننا بنا تو پہلا سیغھا جو ہوگا وہ ہم لیتے ہیں تو سنی ہاں جی پہلا سٹیپ اپلائی کریں مزارے کو کریں اخف جب مزارے خف ہوتا ہے تو آپ کو میں نے رول بتایا ہے کہ فیل ناکس کو جب اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراؤپ ہو جاتا ہے فیل ناکس کو جب اخف کیا جاتا ہے تو حرف علت ڈراؤپ ہو جاتا ہے تو پیچھے کیا بچا تو سنی کیا ڈراؤپ کر دیا دوسرا سٹیپ علامت مزارے اٹھائیں علامت مزارے اٹھائیں سنی پڑھا جا رہا ہو تو فیل مرتی آ رہا ہے پڑھا جا رہا ہے لہٰذا آپ کا فیل مرتی آ رہا ہے اور یہی لفظ آپ کی کتاب میں پہلا لفظ ہے آپ کی اقصہ ہے اس کا کہ سنی تو مسنہ بنا فیل اور فائل کس کو مسنہ بنا آگے مفہول آ رہا ہے ال کلماتی ال کلمات کو کلمات کو اور یہاں پر ال کلمات کونسی رابی حالت میں ہے نصب میں نصب میں جمع سالِ مونس کی حالت نصب جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہی آتی ہے آتن اور آتن ٹھیک ہے تو سنی کلماتی کلمات کو مسنہ بنا کونسے کلمات اللہ تی اب دیکھیں غیر آقل کی جمع ہے نا غیر آقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اس میں وصول جو ہے وہ واحد مونس استعمال ہو رہا ہے اللہ تی وہ کلمات جو تحتہ اب دیکھیں تحتہ اب ہا کی ضمیر کس کے لیے آ رہی ہے کلمات کے لیے غیر آقل کی جمع زمیر بھی باہد مونس تو ساری جیزیں اس میں کٹھی ہو گئی اللہ تی تحتہ وہ کلمات جن کے نیچے جن کے نیچے کیا ہے خطن خط ہے خط کیا لائن تو ہمارے گھر میں ایک فریج ہے لائن کس کے نیچے ہے سلاجاتن کے لہٰذا اس کا مصنع بنانا ہے تو سلاجاتن کا مصنع کیا ہوگا سلاجاتانی تو فی بیتینا سلاجاتانی ہمارے گھر میں دو فریج ہیں کیا سلاجاتن دوسرا جملہ دخل دکانہ وہ داخل ہوا دکان میں البار ہتا گزشتہ رات لس سن یہ داخلہ کا فائل ظاہر ہو گیا ٹھیک ہے چور ایک چور گزشتہ رات دکان میں داخل ہوا لس سن کا مصنع بنانا ہے تو لس سن سے لس سانی مصنع بنانے کا قیدہ سب سے آسان قیدہ عربی زبان کا ہے آخری حلف کو زبر دیکھ کر علف اور نون زر نی کا اضافہ کر دیں یہ حالت رفع میں بن جائے گا اور نصب میں علف کو یا سے چینج کر دیں تو وہ اینی کی ساؤنڈ آ جائے گی تو جس جملے میں جس عرابی حالت میں واحد اس میں اسی عرابی حالت میں اس کا مصنع بنا دیں ٹھیک ہو کہ نا تو لس سن ہے رفع میں یا تو لس آنی لس آنی جیو میرس رائی تو فی مکتبہ فی مکتب بل بریدی میں نے دیکھا پوسٹ آفیس میں بر کی یا تن ایک ٹیلی گرام لاکا تیرے لیے جی یہاں پر دیکھیں بر کیا تن نصب میں تو نصب میں مصنع بنائیے وہ بنے گا بر کیا تینی رائی تو فی مکتب بریدی میں پوسٹ آفیس میں دیکھے بر کیا تینی دو ٹیلی گرام لاکا تیرے لیے چیز شبیر صاحب سعشتری مترن میں ایک میٹر خریدوں گا من حازل کماشی اس کپڑے سے یعنی یہ کپڑا میں ایک میٹر خریدوں گا سعشتری یہ دیکھیں کس ارابی حالت میں مترن کون سی ارابی حالت میں نصب میں تو نصب میں اس کا مصنع بنائے مترین سعشتری مترین من حازل کماشی ٹیلزار صاحب زبہ ابی دجاجتن دجاجتن زبہ ابی دجاجتن جی زبہ ابی دجاجتن دجاجتن یعنی دجاجہ کسے کہتے ہیں مرغی کو اور دو مرغیاں ہوں گی تو دجاجتانی لیکن یہاں پر چونکہ مفول کے طور پر آ رہی ہیں تو اس لئے آپ دجاجتن کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب اشرب کوبن اشرب کوبن میں پیتا ہوں ایک کپ من اللبنی دودھ میں سے یعنی اردو محافظہ میں کہیں گے کہ میں دودھ کا ایک پیتا ہوں کل یومن روزانہ میں روزانہ دودھ کا ایک پیتا ہوں جی کوبن اس کا مسننہ بنانا ہے آپ نے کوبینی اشرب کوبینی من اللبنی کل یومن چیف روزاق صاحب اندی ریال میرے پاس ایک ریال ہے اندی ریال لانی ماشاء میں پاس دو ریال ہیں جی اریدو ریال مجھے ایک ریال چاہیے اریدو ریال لینی مجھے دو ریال چاہیے جی شبیر صاحب اشترائی تو حاضر ذرہ میں نے یہ بٹن خریدا بی ریال ایک ریال میں اشترائی تو حاضر ذرہ بی ریال لینی ماشاء جی بلزار صاحب عارفو لوگتن میں ایک زبان جانتا ہوں عارفو لوگتن جی فی بلدینا لوگتن واحدتن فی بلدینا لوگتانی لوگتانی اب یہیں واحدتن نہیں بنا دینا اس کا مسنہ کہیں ٹھیک ہے نا تو یہ کر سکتے ہیں کہ واحدتن اس کا مسنہ بنا دیں جو بنتا ہے کیا ہے اسنا تانی ٹھیک وہی کہہ رہا ہوں نا فی بلدینا لوگتان اسنا تانی ٹھیک یعنی واحدتن اسنا نی واحدتن اسنا تانی حازل کلم بی دلار حازل کلم بی دلار رینی جی امیس قطبتو رسالتن الہ ابی قطبتو رسالتین الہ ابی جی یکفینی یکفینی الانا جنی ہن مجھے اس وقت ایک پاؤنڈ کافی ہے جی یکفینی الانا جنی ہنی جنی ہن کا مسنہ بنانے نا تو جنی ہن کا مسنہ کیا بنے گا جنی ہانی جنی ہانو کہاں سے بن گیا جنی ہانو جنی ہانی کتاب ہن کتاب آنی آنی کی ساؤنڈ آنی ہے نا ہلی فرون ہلی ساؤنڈ جی تمرین 168 اج ال تو بنا کلن من کلمات ال آتی آتی فی جملا کتابانی میرے پاس دو کتابیں ہیں جی شاہ صاحب کتاب آنی میں نے دو کتابیں خریدی طالب آنی عبدالزاق صاحب رائیتو طالب آنی میں نے دو طالب الموں کو دیکھا طالب آنی طالب آنی خرجا من الفصلی دو طالب کلاس سے باہر نکلے ماشاءاللہ تمرین 179 آنے والی مثالوں پر لی کس کے لئے ہیں وہ مثالیں اہدو ہما وال آخر اہدو ہما ایک ملکب اضافی ہے ان دونوں میں سے ایک اور دوسرا یعنی دو ہوں آپ کے پاس تو ان میں سے ایک ذکر کریں گے تو کہیں آہدو ہما اور دوسرے کا ذکر کریں گے تو کہیں ال آخر ماں سمجھے مہاگی نا مثال آپ کہتے ہیں میرے دو بھائی ہیں میرے دو بھائی ہیں لی اخوانی آہدو ہما ان دونوں میں سے ایک طبیب ڈاکٹر ہے ول آخر اور دوسرا مہندس انجینئر ہے پہلے ایک سمجھے آگئی کہ لی اخوانی میرے دو بھائی ہیں ان دونوں میں سے ایک ان میں سے ایک ڈاکٹر ہے ول آخر مہندس اور دوسرا انجینئر ہے دوسرا جملہ جی آپ نے صرف گوھر کرنا لحاظ ہل حافلات اس بس کے بابانی دو دروازے ہیں آہدو ہما لدخول ان میں سے ایک داخل ہونے کے لیے ول آخر لل خروج اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے جی تیسا جملہ ہے اندی کلمانی میرے پاس دو کلم ہیں آہدو ہما ازرکو ان میں سے ایک نیلا ہے ول آخر احمر اور دوسرا سر اندی موجمانی میرے پاس دو ڈکشنوریاں ہیں آہدو ہما ان کلی زی ان دونوں میں سے ایک انگریزی ہے ول آخر فرن سی اور دوسری فرنچ پانچ جملہ ہے لنا بی تانی ہمارے دو گھر ہیں آہدو ہما فی المدینہ تی ان میں سے ایک مدینہ میں ہے ول آخر فی کریتی اور دوسرا گاؤں میں جی یہاں پر المدینہ سے مراد جو ہے پھر وہ شہر ہم کریں گے مدینہ کے معنی شہر کے ہوتے ہیں تو المدینہ جو ہے وہ کیونکہ الكریہ دوسرے ہے اس کے مقابلے میں اس لئے ہم کر رہے ہیں ورنہ یہ ہوتا کہ آہدو ما فی مدینہ تی ول آخر فی مکہ تا کیا تو اگر مکہ ہوتا نا پھر ہم کہتے کہ پہلا مدینہ ہی ہے لیکن دوسرا الكریہ الكریہ سے مراد گاؤں ہیں تو المدینہ سے مراد شہر ہے جی لی میرے لیے میرا اور لنا جی ہمارے لیے یا ہمارا اشترائیتو کمیز سینی میں نے دو کمیزیں خریدی آہدو ہماری ایک اپنے لیے ان میں سے ایک اپنے لیے ولاخرو اور دوسری لی اخی سغیری اپنے چھوٹے بھائی کے لیے لی اخی اپنے بھائی کے لیے السغیری السغیری کیا ہے صفت ہے کس کی مضاف کی اخ کی صفت ہے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تو یہ آہدو ہمار اور الاخرو یہ استعمال ہوتے ہیں مذکر کے لیے ٹھیک ہے اب مونس بسا میں کہنا چاہتا ہوں یہ میری دو بہنیں لی اختانی اب میں یہ نہیں کہوں گا آہدو ہمار کیونکہ آہدو جو ہے وہ تو مذکر کے لیے لانے مونس کے لیے کہے گا اہدا ہمار ان دونوں میں سے ایک اہدا ہمار تبیبت ان دونوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے اور والآخر اور دوسری مہندس انجنئر ہے باجز ہے تعمل الامثلت الاتیت آنے والی مثالوں پر غور کر لی اہدا ہمار وال اخرا لی اختانی میری دو بہنیں ہیں اہدا ہما مدرس تن ان میں سے ایک مدرس ہے تیچر ہے وال اخرا ممرض تن اور دوسری نرس ہے اندی سیارت میری میری میرے پاس دو گاڑیاں ہیں اہدا ہما حمراء ان میں سے ایک سرخ وال اخرا بیداؤ اور دوسری سفید ہے فی کریت نا مدرس تانی ہمارے گاؤں میں دو سکول ہیں اہدا ہما متوسط تن ان میں سے ایک میڈل ہے وال اخرا سانویہ اور دوسرا سیکنڈری قطبت اليوم رسال تینی میں نے آج دو خط لکھے اہدا ہما لی ابی ان میں سے ایک اپنے والے صاحب کو وال اخرا لی صدی کی اور دوسرا اپنے دوست کو صدی کی ٹھیک ہے ابی میرا باپ صدی کی میرا دوست اب مذکر ہے صدی بھی مذکر ہے لیکن خط تو مونس ہے نا خط ان میں سے ایک خط ہی ہے نا وہ باپ کو اور دوسرا دوست کو جاعت جاعت مدرس تانی جدید تانی دو نئی ٹیچرز آئیں اہدا ہما لس سیرت ان میں سے ایک سیرت کے لیے وال اخر لتفسیری اور دوسری تفسیر کے لیے تانی المذکر آہد وال المونس اہدا تو آہد مذکر کے لیے اور اہدا مونس کے لیے تمرین ایک سو ستر آنے والی مثالوں پر غور کریں آج غور کرنے کے لیے زیادہ کام پہلا جملہ ہے حازل کلم یہ کلم ذل لونینی دو رنگوں والا مفید جدن بہت مفید ہے ہاں جی اس کا انیلسز جو وہ کریں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ حازل کلم مبتدہ ذل لونینی کیا ہے جی ال کلم کی صفت ہے ذل لونینی دو رنگوں والا اور یہ سارا پھر مشارون لے بن جائے گا اور مفید جائے یہ خبر ہے تو حازل کلم ذل لونینی یہاں تک مبتدہ آپ کا اور مفید یہ خبر ہے ایہ کمیسن کونسی کمیس غسلتی آپ نے دھوئی یا امی ٹھیک ہے تو ایہ کمیسن کونسی کمیس یعنی غسلتی ایہ کمیسن آپ نے کونسی کمیس دھو دی یا امی امی جان آپ نے کونسی کمیس دھوئی تو امی جواب دیتے ہیں کہ غسلت ال کمیس زل جائی بینی میں نے دو جیبوں والی کمیس ہوئی کلی کلی میں صاحب کرنا چاہتے ہیں کہ میرے میرے پاس دو کمیسیں ہیں میرے پاس دو کمیس ہیں ان میں سے ایک ان میں سے ایک دو جیبوں والی ہے اور دوسری ایک جیب والی کیا کریں گے ربی لی کمیس آنی مذکر ہے آہدہ کہیں گے کیا کہیں گے دیکھیں سی آہدو ہمہ ہے آہدہ کیوں کہہ رہے ہیں آہدو ہمہ دو جیبوں ہمہ آہدہ آہدہ ہمہ ان میں سے ایک مختصہ بنا لیا نا خبر بنانی تو نکر لانی ہے تو جیب بے نہیں یا زو کے بعد جو مضا فیلہ سے نکر لیا زو جیب دو جیب والی آخر آجی اور دوسری ایک جیب والی زو زو جیب سیمپل زو جیب کرے نا ایک جیب والی ایک جیب والی ٹھیکیو کوئی گل سانسا یہ جو نمبر دو ہے جی جی آئیہ کا میسین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیہ آپ کا مضاف اور کمیسین مضاف 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 مل کر یہ ہو گیا مفہول مقدم مفہول مقدم ہو گیا نا اور غسلتی فیل با فائل فیل اپنے فائل اور مفہول مقدم سے مل کر جملہ فیل یہ کیونکہ ایون کا لفظ جو ہے اسمائی استفام جو سدارت اکلام چاہتے ہیں جملے کی شروع میں آنا چاہتے ہیں لہٰذا ان کو شروع ملا ہے یعنی آپ دیکھنے جب اردو میں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کون سی کمیز ہوئی تو کون سی کمیز مفہول ہے نا کام تو دھونے کا آپ فائل ہوگ جسے آپ کہہ رہے ہیں اور کون کمیز مفہول ہے تو سوالیہ جب بنائیں گے تو شروع میں آتا ہے عربی میں ٹھیک ہے تو اس لیے آپ کو اعراب بھی کیونکہ ایون اسم استفام آپ کو پتہ ہے کہ تمام اسماع استفام مبنی سوائے ایون کے تو جب ماں یا من بھی شروع میں آتے ہیں تو بعض اوقات فیل کے ساتھ تو وہ بھی نصب میں ہوتے ہیں اس وقت لیکن کیونکہ مبنی ہوتے ہیں اس ہایا تینی اور جو کھڑکی ہیں وہ کھلی بھی ہوئی ہیں آپ ذرا اکٹھا تجمع کریں کہ پرنسپل اس دو کھلی کھڑکیوں والے کمرے میں ہے اگر یہ اردو میں آپ اس اردو میں جملائی کو لیکھ کر روی میں ڈانس لیٹ کر تو شاہد مشکل ہو جائے لیکن پرنسپل اس کمرے میں ہے اب وہ جو الہرفہ ہے نا اس کی صفت آ رہی ہے ایک ذات نافظہ تینی دو کھڑکیوں والا اور پھر کھڑکیوں کی صفت آگے آ رہی ہے المفتوح تینی کہ وہ کھڑکیاں جو ہیں کھلی بھی ہیں چوتھا جملہ لی من حاضی سیارت یہ یہ گاڑی کس کی ہے اب یہاں پر من جو ہے لام کے جرم ہے لیکن جو کہ من ایک مبنی اس میں ہے لہذا من 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 اگر یہاں پر ایو ہوتا تو پھر لی ای آ جاتا ٹھیک ہے نا تو لی من حاضی سیارت یہ گاڑی کس کی ہے ذات الباب اینی اس گاڑی کی صفت آرہی ہے ذات الباب اینی دو دروازوں والی تو یہاں پر ایک پوائنٹ آپ کے سامنے یہ آیا ہے کہ ذو جو ہے والا اور ذات والی ذو مذکر کے لیے اور ذات مونس کے لیے یعنی یہ دو دروازوں والی گاڑی کس کی ہے ذالک المسجد وہ مسجد ذو منار تینی دو منار وہ دو مناروں والی مسجد جمیل جدن بہت خوبصورت ہے اصل میں دیکھیں مسجد خوبصورت ہے منار خوبصورت نہیں ہے اس لیے جمیل واحد آیا خبر جو ہے اسی حساب سے آئی انا لا احبو میں نہیں پسند کرتا ذا کر رجلا اس آدمی کو کیوں نہیں پسند کرتا آگے وجہ بیان کی جاری ہے فَإِنَّهُ کیونکہ وہ ذو وجہ دو چہروں والا دو چہروں والا یعنی منافق آدمی بینج الحمدلللہ ایکسرسائز جو بلکہ ایکسرسائزز جو تھی وہ ہماری مکمل ہوگی اس سبق کی ایک الکلمات تُل جدیدتو ان کو ذرا دیکھ لیں رجل ذو وجہ نی اللذی یعطی مشتن ایک لفظ سبق میں استعمال ہوا تھا جس کے معنی کنگی کہتے اور اس کی جمع ہے امشاتن کنگیا مخدتن تکیہ اور اس کی جمع کیا ہے جی مخادن مخادن تکیہ غیر منصرف ہے جمع ذر بٹن اور اس کی جمع ازرار مرآت آئینہ اور جمع مرایا لس جمع لصوص جنیہ جمع جنیہ مفید لفظ استعمال ہوا فائدہ مند کے لئے اسیرہ اسیرات سیرت التفسیر تفسیر یہ دو الفاظ جو ہیں ہمارے بہت مشہور ہیں زباہ یزبہ زبا کرنا کے لئے استعمال ہوتا ہے اور شرہ یشرہ خولنا یعنی واضح کر دینا تو الحمدللہ بیس اسباق ہمارے اس کتاب کے مکمل ہو گئے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اکیس سبت شروع کریں گے اور یہ کتاب تقریبا ہماری اختتام کو پہنچنے والی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے لئے اس کتاب کے باقی حصے کو وحسان کر دے سبحانک اللہ وابی حمدی کا اشہد اللہ الہ اللہ انتا استغفر وطوب اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرأ القرآن فإنہ یعطی یوم القیامت شفی اللہ اصحاب نبی کے سمجھ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا صفارشی بن گا